بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو شیخ اسرار راشد برطانیہ میں تبلیغ اسلام کے حوالے سے ایک معروف نام ہے اکثر اوقات ان کی ویڈیو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر شیئر ہوتی رہتی ہیں جن میں وہ اسلام پر تنقید کرنے والوں اور اسلامی تعلیمات پر اعتراض اٹھانے والوں کو مدلل جواب دے رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے ان کے اکثر برطانیہ میں غیر مسلموں اور خصوصاً عیسائیوں کے ساتھ مناظرے ہوتے رہتے ہیں اور شیخ اسرار راشد ہمیشہ ان مناظروں میں اسلام پر اعتراض کرنے والوں کو ایسے علمی جواب دیتے ہیں کہ غیر مسلم بھی اسلام کی حکانیت کو ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں مسلم اور عیسائی مبلغین کے درمیان ہونے والے جس مناظرے کا ذکر ہم کر رہے ہیں یہ منچسٹر یونیورسٹی میں شیخ اسرار راشد، عیسائی مترزین، کیلپ کرنلوب اور ہاتون تاش کے درمیان ہوا اسلام با مقابلہ عیسائیت کے نام سے ہونے والے اس مناظرے کی تشیر مانچسٹر میں بہت دنوں سے کی جا رہی تھی چنانچہ مناظرے والے دن مانچسٹر یونیورسٹی میں سینکڑوں طلبہ اور طالبات کے علاوہ شہر بھر سے آئے ہوئے لوگ بھی شامل تھے مناظرہ جب اپنے اروج پر پہنچا گرمہ گرم بہت جاری تھی تو اسلام پر اعتراض کرنے والوں کیلپ اور ہاتون نے شیخ اسرار راشد کی طرف ایک سوال پھینکا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو سائنس سے متصادم کرا دیا شیخ اسرار راشد نے جب یہ موقف اختیار کیا کہ سائنس ابھی اپنے اس مقام پر نہیں پہنچی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو پرک سکے تو اعتراض کرنے والی خاتون نے یہ کہا کہ آپ کا صحیح بخاری میں آنے والی اس روایت کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اگر خاص خجور کھالی جائے تو شام تک کوئی زہر بھی نہیں اثر کرتا شیخ اسرار راشد کے پیش نظر تھا کہ جب انہیں عیسائی مبلغ نے چیلنج کیا اور ایک حدیث پر شک کا اظہار کیا تو شیخ اپنی نشست سے اٹھے اور اس کی آنکھوں کے سامنے بلکہ سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں انہوں نے زہر کی بوتل کو مون لگا لیا مگر اللہ کے فضل سے یہ زندہ موجزہ بھی دیکھنے میں آیا کہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا